اسلام علیکم ساتھیو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل ایم ایم کے اسٹڈی میں خسامدید ساتھیو آج ہم جگر مراد آبادی اور یاس یگانہ چنگیزی کی غزلگوئی سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ساتھیو یہ ویڈیو یو جی سی نیٹ جی آر ایف یو پی ٹی تی پی جی ٹی یو پی ٹی اٹی سی ٹیٹ اٹ ڈی ٹی رپل اے اس بی مانو اور دیگر مقابلہ آجاتی امتحانات کے لیے مفید و کارامت ثابت ہوگی ساتھیو اگر ویڈیو اچھی لگے شیئر کمنٹ ضرور کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ایم ایم کے اسٹڈی کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کو نوٹیفکسن ملتا رہے اور ہماری حوصلہ ابزائی ہوتی رہے اور ہم محنت سے ویڈیو بناتے رہے چلیے ہم شروع کرتے ہیں جگر مراد آبادی جگر مراد آبادی انہیں رئیس المتغزلین کہتے ہیں رئیس المتغزلین یعنی یہ غزل کے رئیس چلیے دیکھیں سوال سروع ہوتا ہے جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا تھا جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا اور تخلص کیا تھا جگر اگلا سوال ہے جگر مراد آبادی کب اور کہاں پیدا ہوئے جگر مراد آبادی اٹھارہ سو نبے عیسوی مراد آباد جلہ میں پیدا ہوئے ہیں اگلا سوال ہے جگر مراد آبادی کا کب اور کہاں انتقال ہوا تھا جگر مراد آبادی کا انتقال انیس سو ساٹھ ہیسوی گوڑا جلے میں ہوا تھا اگلا سوال ہے جگر کے والد کا کیا نام تھا جگر کے والد کا نام علی نظر صاحب یہ صاحب دیوان شائر تھے اور خواجہ وزیر لقنوی سے اصلاح لیتے تھے اگلا سوال ہے جگر نے کتنے برس میں شائری شروع کی تھی جگر کتنے سال کے شائری شروع کر دی تھی جگر جو ہے چودہ برس کے تھے انہوں نے شروع کی تھی اگلا سوال ہے جگر کے وستاد کون تھے جگر کے وستاد داغ و تسلیم تھے داغ بھی تھے تسلیم بھی تھے اور جگر کے شائری کے موضوعات وہی ہوتے تھے جو داغ اور تسلیم کے ہوتے تھے جیسے معصوق کا سراپا حسن کی ادائیں عسق کی جان اس طرح سے یہ جو ہے ان کے موضوع ہوا کرتے تھے پھر اگلا سوال ہے کن شائروں میں سادو بھائی کا رشتہ ہے جگر اور اسگر جگر مرادہ بادی اور اسگر گھنڈوی ان دونوں میں سادو بھائی کا رشتہ ہے اگلا سوال ہے جگر نے کس کے کہنے پر سراپ کر دی تھی یعنی کس نے کہا تھا تو جگر نے سراپ کو مو تک نہیں لگایا کس نے کہا تھا اسگر گھنڈوی نے ان کے منع کرنے پر یہ جو ہے سراپ اپنے مو تک نہیں لے جاتے تھے چلیئے اگلا سوال ہے اسگر گھنڈوی کے التقال کے بعد ان کی بیوی سے کس نے سادی کر لی تھی جگر مراد آبادی نے اگلا سوال ہے جگر مراد آبادی نے حج کا فریضہ کب انجام دیا تھا انہوں نے حج بھی کیا تھا دیں گے 1954 اسوی میں انہوں نے حج کا فریضہ انجام دیا تھا اگلا سوال ہے کس شائر کی زندگی میں ان کی موت کی خبر دو مرتبہ اڑی یہ کون سے شائر تھے ان کی زندگی میں ان کی موت کی خبر دو بار اڑی تھی جگر مراد آبادی تھے اگلا سوال بیسویں صدی میں اردو غزل کے چار ستون کون ہیں دیکھیں سوال یہ کئی بار آ چکا ہے یہ لکھا ہوئے دیکھ بیسویں صدی میں اردو غزل کے چار ستون کون ہیں فانی حسرت جگر اسگر اسگر چار ہیں فانی حسرت اسگر جگر اگلا سوال آل احمد سرور سے کس کی خاص دوستی تھی یہ آل احمد سرور جو مضامین لکھا کرتے تھے ان کی کس سے دوستی تھی یہ جگر مراد آبادی سے ہوا کرتی تھی اگلا سوال جگر کو کس کتاب پر ساہت ایک آدمی کا انام ملا تھا کس کتاب پر ملا تھا آتیش گل ان کو جو ہے آتیش گل پر جو ہے انجمن ترقی اردو ہندی کے انیس سو اٹھاون پر جو ان کو ساہت ایک آدمی کا ایوار ملا تھا انگلا سوال ہے جگر کے کلام کے کل کتنے مجموع ہیں جگر کے کلام کے کل تین مجموع ہیں نمبر ایک داغ جگر نمبر دو سولہ تور نمبر تین آتیش مرتب کیا تھا یادگار جگر کو محمد اسلام نے مرتب کیا تھا اگلا سوال ہے یہ قول غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا صبح غزل کی آبرو کس کا قول ہے سعادت علی صدیقی کا ہے پھر اگلا سوال ہے یہ اس کے نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے کس کا سعر ہے جگر مراد آبادی کا یہ جگر مراد آبادی کا یہ سعر ہے اس پر آگ کا دریہ یہ قرط علی نے نام لکھا تھا اسی سعر سے لیا تھا یہ اس کے نہیں آسان بس اتنا دریہ یہ نام قرط حیدر نے جو ہے لکھا تھا اگلا سوال ہے سعر کی شکل میں تجاہل تغافل تبسم تکلم یہاں تک تو پہنچے وہ مجبور ہو کر کس کا سعر ہے جگر مراد آبادی کا اگلا سوال ہے پدم بھوسن کا کتاب کس کو ملا پدم بھوسن کا کتاب جگر مراد آبادی کو ملا تھا اگلا ہے یاس یگانہ چنگیزی اگلے شاعر یاس یگانہ چنگیزی ان کو جو ہے غالب جنگ کہا جاتا ہے سوال شروع ہوتا ہے یاس یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا مرزا واجد حسین اور تخلص پہلے تخلص یاس رکھتے تھے لیکن پھر بعد میں یگانہ انہوں نے اختیار کیا تھا تاریخی نام ان کا تاریخی نام سن کے حساب سے مرزا افضل علی بیق تھا اور عرف میں مرزا یاس یگانہ چنگیزی مشہور ہو گئے پھر اگلا سوال ہے یگانہ کب اور کہاں پیدا ہوئے یگانہ سترہ اکتوبر اٹھارہ سو چوراسی اسوی کو پٹنا میں پیدا ہوئے پھر اگلا سوال ہے یگانہ کا کب اور کہاں انتقال ہوا یگانہ کا انتقال انیس سو چھپن اسوی لخنو میں ہوا تھا پھر اگلا سوال ہے مرزا یگانہ کے والد کا کیا نام تھا ان کے والد کا نام تھا مرزا غلام حسین جو عرف و پیارے صاحب کہلاتے تھے اگلا سوال ہے یگانہ کے جدیالہ کس دور میں ہندوستان آئے تھے یگانہ کے جدیالہ مغلوں کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے اگلا سوال ہے یگانہ نے کب اور کس مناسبت سے لخنو کا سفر کیا تھا یگانہ نے جو ہے انیس سو پانچ عیسی میں علاج کے غرص سے لخنو کا سفر کیا تھا اگلا سوال ہے یگانہ کی بیوی کا کیا نام تھا یگانہ کی بیوی کا نام ہے قنیز حسین اگلا سوال ہے یگانہ نے کس سے مسورہ سخن کیا تھا یعنی کس سے مسورہ لیا تھا اپنے کلام کھا یہ سب سے پہلے انہوں نے سید علی خان بیتاب عظیم آبادی سے جو ہے انہوں نے پہلے مسور سخن کیا پھر بعد میں شاہد عظیم آبادی سے انہوں نے مسور سخن کیا یعنی یہ دونوں ان کے وستاد تھے یگانہ نے جو ہے انیس سو بیس اکیس سے انیس سو ستائیس تک یاس اور یگانہ دونوں جو ہے تخلص استعمال کیا تھا انہوں نے جو ہے انیس سو بیس اکیس عیسوی سے انیس سو ستائیس عیسوی تک یعنی لگ بگ چھ سات سال جو ہے انہوں نے یاس اور تخلص استعمال کیا تھا پھر انیس سو ستائیس میں جو ہے یاس تخلص بالکل ترک کر دیا تھا جو صرف یگانہ تخلص استعمال کیا تھا انیس سو ستائیس میں یاد رہنا چاہیے انیس سو ستائیس میں یگانہ نے صرف یگانہ ہی تخلص استعمال کیا یاس کو چھوڑ دیا ترک کر دیا اگلا سوال ہے آتس کا مقلد کسے کہتے ہیں آتس کا مقلد یگانہ چنگیزی کو کہتے ہیں پھر اگلا سوال ہے یگانہ نے اپنے آپ کو آتس پرست کس کتاب میں لکھا ہے یعنی انہوں نے جو ہے یگانہ نے اپنے آپ کو آتس پرست کھا ہے لیکن کس کتاب میں لکھا ہے چراغ سخن میں کونسی کتاب ان کی کتاب ہے چراغ سخن اسی میں نے اپنے آپ کو آتس پرست کھا ہے پھر اگلا سوال ہے غالب سکن کس کو کہتے ہیں غالب سکن یعنی غالب کی سکنی کی ان کو جو نیچا دکھایا ہے کس نے کیا ہے یا یگانہ چنگیزی نے اگلا سوال ہے غالب سکن یہ کتاب ہے رسالہ کس کا ہے اور کس سن میں شائع ہوا تھا یہ یاس یگانہ چنگیزی کا ہے انیس سو پہتی سیسی میں شائع ہوا تھا اگلا سوال ہے غالب جنگ کس کا کتاب ہے یگانہ چنگیزی کا پہلے بتا چکے ہیں پھر اگلا سوال ہے یگانہ نے اٹاوہ سے کون سا رسالہ جاری کیا تھا اٹاوہ سے جو انہوں نے صحیفہ رسالہ جاری کیا تھا اگلا سوال ہے یگانہ کے کس سے دوستانہ مراسم تھے کس سے تھے فانی اور جگر سے فانی بدائیونی سے اور جگر مرد آبادی سے یہ جو بہت اچھی دوستی تھی کی اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے نستر یاس نستر یاس یاس سے پتا چلتا ہے یہ کس کا ہے یگانہ چنگیزی کا نستر یاس کس کے کلام کا مجموعہ اور کب شائع ہوا یہ یاس یگانہ چنگیزی کا کلام کا مجموعہ ہے اور نیس سو چودہ ایسی میں شائع ہوگا تھا پھر اگلا سوال سوال ہے آیات وزدانی کس کا مجموعہ اور کب شائع ہوا یہ جو ہے یاس یğانہ چنگیزی کا مجموعہ ہے اور انیس سو پیٹالی سسی میں شائع ہوا تھا پھر جو ہے اگلا سوال ہے ترانہ کس کے روبائیوں کا مجموعہ ہے یہ ترانہ جو انہوں نے ترانہ نام سے ایک روبائیوں کا مجموعہ لکھا ہے کس نے لکھا ہے یگانہ چنگیزی نے پھر اگلا سوال ہے یگانہ کی کس کتاب چراغ سکھن کا یگانہ کی کتاب چراغ سکھن کا موضوع کیا ہے علم و عروض وہ بوافی پھر اگلا سوال ہے موت ماغی تھی خدا آئی تو نہیں ماغی تھی لے دعا کر کے لے دعا کر کے چکے اب ترک دعا کرتے ہیں کس کا شیر ہے یگانہ چنگیزی کا ہے اگلا سوال ہے کس سائر کو مو کالا کر کے جوتے کا ہار پنا کر گدے پر بیٹھا کر لکھنوں کی گلیوں میں پھر آیا گیا تھا کس کو پھر آیا گیا تھا یگانہ چنگیزی کو کیونکہ انہوں نے غالب سکھنی کی تھی اور لکھنوں میں غالب کا بہت چرچہ تھا وہاں پر ان کے چاہنے والے بہت تھے اس کی وجہ سے ان کو جوتوں کا ہار اب مو کالا کر کے گدے پر بیٹھا کر کے لکھنوں کی گلیوں میں پھر آ گیا تھا اگلا سوال ہے سورت کازبہ کس کی کتاب ہے سورت کازبہ یگانہ کی اگلا سوال ہے کس سائر کے یہاں انایت کس سائر کے یہاں انایت یعنی انا پسندی انایت پائی آتی ہے یعنی آپ نے آپ کو بہت گھمنڈی سمجھتے کون تھے یہ گانہ چنگیزی موسیقی موسیقی